اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تحریم آئیت نمبر آٹھ سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس دوسرے رکوع میں اس سورہ مبارکہ میں توبہ کے حوالے سے گفتگو آئی ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ عورت کا اپنا ایک علیدہ تشخص ہے اور وہ انفرادی طور پر از خود اللہ کے حضور جواب دے ہوگی قیامت کے دن یہاں اللہ تعالیٰ نے طوبہ کے حوالے سے کہا کہ سچی اور پکی توبہ کرو جس کی وضاعت فرمائیے مفسرین نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے توبہ کے اصل معنی لوٹ آنے کے ہیں انسان اگر گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر واپس آ جائے انسان اگر اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا کہ جو کرنا چاہیے تو کرنا شروع کر دے یہ ہے لوٹ کر آ جانا بندہ خطاکار ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام ترمیدی کی حدیث میں تمام کے تمام انسان خطاکار ہیں لیکن بہترین خطاکار اور گناہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں لیکن توبہ وہ جو سچی اور پکی توبہ ہو اس میں شرائط کچھ یوں ہیں نمبر ایک جب گناہ ہو جائے تو دل میں ندامت کا احساس ہو کہ میں نے جرم کیا ہے گناہ کیا ہے نمبر دو زبان پر سخفار کے کلمات بھی ہونے چاہیے جو قرآن حکیم اور احادیث میں آئے ہیں نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا عظم اور ارادہ بھی ہو نمبر چار گناہ جو کر رہا ہے بندہ اس کو چھوڑ کر واپس آ جائے سود خوری ہے رشوت خوری ہے بے پردگی ہے جھوٹ ہے ملاوٹ ہے ماباپ کی نافرمانی ہے چھوڑ کر واپس آ جائے اور اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا نماز کی ادائیگی زکات کی ادائیگی روزے کی ادائیگی حج کی ادائیگی والدین کے ساتھ اس سے سلوک سج بولنا وعدے کو پورا کرنا یہ نہیں کرنا تو کرنا شروع کر دے یہ ہے لوٹ کرانا یہ ہے اللہ کی حقوق کے حوالے سے معاملہ ایک معاملہ خطرناک بندوں کی حقوق کے حوالے سے بندے جب تک معاف نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے بہت ہلا دینے والی ایک حدیث ہے جام ترمیزی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہ ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں قیامت کے دن آئے گا غور فرمائیے کہ اس کے پاس نمازیں زکاة روزہ حج بڑی بڑی عبادات ہوں گی لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی کسی سے جھوٹ بولا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا اس سب کے ساتھ ہوا آئے گا اللہ کی عدالت لگے گی اور محاسبہ ہوگا حقدار کھڑے ہو جائیں گے اللہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا غیبت کی تھی جھوٹ بولا تھا اللہ حکم دیں گے اس شخص کی ساری عبادات لے کر ان میں تقسیم کرنا شروع کرنا وہاں کوئی کرنسی تو نہیں ہوگی سوائے عمال کے ساری نیکیہ اسی میں ختم ہو جائیں گی ساری عبادات اسی میں ختم ہو جائیں گی کچھ اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ ہمارا بھی حق باقی ہے ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائیں اب اللہ کہیں گے جو باقی رہ گئے ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نام عمال میں ڈال کر اسے جہنم کے حوالے کرتے ہیں یہ ہے سخ مسئلہ ہمارے دین میں حقوق العباد بندوں کے حقوق کے حوالے تو بندوں کے معاملات یہ ہیں کہ ان سے بھی معافی مانگنا ضروری ورنہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا یہ ہے انفرادی سطح پر توبہ لورڈ آنا اس سے اوپر توبہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے جو فرائزم پر آئید ہوتے ہیں خود اللہ کا مندہ مننا پوری زندگی میں اس کی ادائیگی لازم ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اب انسانیت جگہ اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کی کتاب اللہ کی دین کو پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے اگر اس کو ادا نہیں کرے تو توبہ اس چیز کا نام ہے کہ اس فرض کی ادائیگی کا ادبام کیا جائے اور اس سے اوپر ہمارا فرض ہے کہ اس دین کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کی جائے جیسے سورہ شورایت نمہ 13 میں کہا گیا اقیم الدین دین کو قائم کرو جو ایلیمان نہیں کر رہے وہ یہ کام کرے یہ توبہ ہے اصل اللہ ہمیں سچی اور خالص اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا ایواللذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو توبو ان اللہی توبتا نسوحا توبہ کرو اللہ کے حضور میں سچی توبہ اصار ربکم اے یکفر عنکم سییاتکم امید ہے تمہارا تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا ویدخلہ کم جنات اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا تجریم انتہتی انہار جن کے نیچے نہرے جاری ہیں یوم لا یغذ اللہ النبیم اللذین آمنوا معاہ جس ان اللہ تعالی رسوہ نہیں فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں جو ایمان لائے دنیا میں اہل ایمان کا مذاق پڑھائے گیا اور جس ان اللہ بڑا مقام ان کو عطا فرمائیں گے نور ہم یسعہ بین ایدیہم و بی ایمانیہم ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا سورت الحدید آیت نمبر بارہ میں بھی اس کا ذکر آ چکا یہ ایمان اور ایک عامال کا نور ہوگا جس کی روشنی میں وہ گزر جائیں گے پولیس اراز سے بھی اللہ ہمیں بھی یہ نور عطا فرمائے یقولون وہ دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمیم لنا نورنا اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے زیادہ نور مانگیں گے اللہ تعالی سے وَغْفِرْ لَنَوْرْ هَمِنْ بَخْشْ دَي اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير بے شک ہے اللہ تو ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُوْا عَلَيْهِمْ آپ جہاد کیجئے کفار و منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے یہی الفاظ آ چکے ہیں سورہ الطوبہ آیت نمبر سیونٹی تھری میں بھی انہی الفاظ میں منافقین کے قلاف جہاد سے مراد جنگ یا قتال نہیں ہے ان کی سازشوں کا توڑ کرنا ہے یہ ہے اصل مراد اس کے اندر کفار سے قتال جنگ ہوا منافقین سے مراد ان کی سازشوں کا توڑ کیا جائے یہ آستین کے ساپ ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعیت میں نڑاڑے پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف اے نبی سختی فرمائیے وَمَا أَوَا هُمْ جَهَنَّم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِئِسَ الْمَسِید اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے چند خواتین کا ذکر کیا اور اس ذکر سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جہاں تک تو گھر کا نظام چلانے کی بات ہے ایک عورت مرد کے تابع ہے مرد کو گھر کا سربراہ بنائے گیا نہ نفقے کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی لیکن جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کی بات ہے آخرت کی تیاری کی بات ہے مرد اور عورت بالکل برابر ہے مرد کو اپنا جواب دینا ہے عورت کو اپنا جواب دینا ہے ایک شہر اپنی جواب دینا ہے ایک بیوی اپنی جواب دینا ہے ہر ایک کا تشخص علیدہ علیدہ ہے اس بات کو اب واضح کیا جا رہا ہے نورب اللہ مثلا اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی للذین کفروا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا امرات نوحی ومرات لوت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما وہ دونوں عورتیں دو بندوں کے گھروں میں تھی ہمارے صالح بندوں میں سے تو ان دونوں نے خیانت کی یعنی یہ دونوں بیوی ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی یہ نافرمان تھی یہ ان کے مشنمن کے ساتھ شامل نہیں تھی اللہ کی اطاعت گزار نہیں تھی فرما برداری اختیار کرنے والی نہیں تھی فخانتاہما پس ان دونوں نے خیانت کی یعنی دین کے اس کام ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئی اور نفاق ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا اس نے فرمایا کہ خیانت کی فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئَا تو وہ دونوں اللہ کے سامنے ان دونوں کے کچھ بھی کام نہ ہے پیغمبروں کی بیویاں نافرمان ہیں پیغمبر ان کے کام نہیں آسکے ہر شخص کو اپنا جواب خود دینا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو فلاں سے تعلقات ہیں فلاں بڑے ہمارے خاندان میں گزرے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے پیغمبر اپنی بیویوں کے کام نہیں آسکے وقیلت خلن نارا معا داخلین اور کہہ دیا گیا تم دونوں یعنی وہ بیویاں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ بہترین محول رسولوں کا لیکن بیویاں نافرمان انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور اللہ نے مثال بیان فرمائی لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے امر آتا فرعون فرعون کی بیوی کی یعنی حضرت آسیہ سلام علیہ نیخاتون تھے اِذْ قَالَتْ رَبِّ مِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لی اپنے پاس جنت میں گھر بنا فرعون کے طرف سے ظلم الستم ہوا مشکلات ان پر آئیں تو اللہ کو انہوں نے پکارا وَنَجِّرِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما وَنَجِّرِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے اللہ نے ان کے حفاظت فرمائی اب یہاں دیکھیں مرد انتہائی برا ہے فرعون بیوی بہت امدہ حضرت آسیہ سلام علیہ تو ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کے اپنے اندر کیا نیت اور ارادے ہیں محول کتنا ہی برا کیوں نہ ہو انسان نیک بننا چاہے تو بن سکتا ہے محول کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو انسان کی اپنی نیت نہ ہو تو وہ نیک نہیں بن سکتا اچھا نہیں بن سکتا ایک اور خاتون کی مثال اہل ایمان کے لیے وَمَرْيَمَ بَنَدْعِ مَرَوْنَ الَّذِي أَحْسَنَتْ فَرُجَهَا اور عمران کی بیٹی مریم سلام علیہ جنہوں نے اپنی افت کی حفاظت فرمائی فَنَفَقْنَا فِيهِ مِرْرُوحِ نَام پس ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھوک دیا یعنی اللہ کے کلمہ کن سے خاص اللہ کے کلمے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی حضرت مریم سلام علیہ کے ہاں وَصَدَّقَتْ بِكَرِمَاتِ رَبِّهَا اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی وَكُتُبِهِم اور اپنے رب کی کتابوں کی وَكَانَتْ مِنَ الْقَوْنِتِيَم اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھی تو یہ ہے جو خواتین کے حوالے سے بات بیان کی گئے کہ ہر عورت کو اپنا جواب خود دینا ہوگا نو علیہ السلام کی اور لوت علیہ السلام کی بیویاں انتہائی بہترین محول تھا لیکن خواتین انتہائی بری اور پھر فیرون کو دیکھئی انتہائی برا محول ہے لیکن خاتون بہت نیک ہیں حضرت عاصیہ سلام علیہ حضرت مریم سلام علیہ کا معاملہ یہ رہا کہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت فرمائی حضرت زکریہ علیہ السلام نے تو محول بھی بڑا اچھا تھا اور خاتون بھی بہت امدہ ایک چوتے جوڑے کا ذکر قرآن نے کیا ہے سورة اللہب میں ابو لہب وہ مرد بھی شہر بھی انتہائی برا اور بیوی بھی انتہائی بری تھی جو دشمن اسلام تھی وہ ذکر انشاءاللہ سورة اللہب میں ہم پڑھیں گے سورة تحریم پر آ کر دس مدنی صورتوں کا جو گلدستہ شروع ہوا تا سورة الحدیث سے وہ مکمل ہو گیا اور قرآن حکیم کی مکی مدنی صورتوں کی تخصیم کے اعتبار سے چھٹا گروپ بھی مکمل ہو گیا اب یہ سات ور آخری گروپ شروع ہو رہا ہے ساتویں منزل کا آغاز ہو چکا ہے سورة قوف سے لیکن مکی مدنی صورتوں کی تخصیم گروپ کے اعتبار سے اس زمن میں اب ساتویں آخری گروپ شروع ہو رہا ہے سورة البلد سے لے کے آخر تک یہ طویل حصہ ہے مکی صورتوں کا بالکل آخر میں جا کے دو مدنی صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورة فلق اور سورة الناس جو آخری دو سپارے قرآن حکیم کے اس میں بار بار اللہ نے آخرت کی یاد دلائی موت جنت کا ذکر جہنم کا ذکر قیامت کا ذکر وہاں کے عذاب کا ذکر وہاں کی نعمتوں کا ذکر وہاں کی پیشی کا ذکر بار بار اس کو بیان کیا اس لیے کہ وہ عقیدہ جو سب سے زیادہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے یہ جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا پختہ ہو جائے گا تو ایک شخص یہ قرآن شروع سے پڑھتا ہوا آرہا ہے اب اس کے سامنے آخر میں یہ بات پیش کی جارہی ہے کہ آخرت کی فکر کرو جتنا آخرت پر یقین پختہ ہوگا اتنا تمہارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا اب صورت الملک کا آغاز ہو رہا ہے اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان انشاءاللہ پہلے رکو میں ہم دیکھیں گے اور نیک اور برے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے یہ صور مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے جام ترمیدی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرماتے تھے اور جام ترمیدی کی ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں سفارش کرے گی بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں باشاہت ہے اور وہ ہر ہر شہے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو یعنی زندگی کا سسلہ قائم کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے یہ زندگی امتحان کے لئے ہے ہر برحلہ جو بھی ترہا ہے یہ امتحان ہے ہمارا قلزمے حسی سے اوبرا ہے تمانندے حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی وَهُوَ لَعَذِيدُ الْغَفُورُ اور وَاللَّهَ زَبَرْدَسْتَ ہے بَخْشنے والا ہے الَّذِي خَلَغَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا جس اللہ نے سات آسمان بنائے اوپر تلے یعنی اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کے علمے ہیں دیکھئے اوپر تلے اللہ تعالی نے بنائے ہے سات آسمان مَا تَرَا فِي خَلْقِ رَحْمَنِ مِن تَفَاوُطٍ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص